بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہوں کے حالات کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی آپ کا نام جعفر صادق اور کنیات ابو محمد ہے اہل بیت اتحاد کے بزرگ اور شیعہ اسنا اشریعہ کے چھٹے امام ہے آپ کے والد محمد باکر حضرت محمد جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں سے دو مرتبہ پیدا ہوا حضرت مجادد علیف ثانی فرماتے ہیں کہ آپ کا نصب سوری اور نصب مائنوی صدیق اکبر سے اس واسطے آپ نے فرمایا ہے کہ علم باطنی میں آپ کے انتظاب اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر سے ہے آپ کو تابعین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے بچپن میں ساحل بن ساتھ اور دیگر چند صحابہ سے ملاقات فرمائی تھی امام ملک اور امام ابو حنیفہ کے استاد تھے آپ کی والدہ محترمہ ام فروا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کی پوتی بھی تھی اور پرنواسی بھی اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں سے دوسری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کے بابا حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کو ابباسی خلیفہ نے شہید کیا بعد مردر سے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی سارا سارا دن مختلف علم پہ آپ درس دیا کرتے تھے لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علم حاصل کرتے تھے بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آتے ہیں انہوں نے میدان جاہات میں قدم رکھا حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہوں کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا مظالم بن امیہ سے نفرت کے مظاہرے ہیں کہ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ متفق تھے پھر جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہوں آپ کے چچا بھی تھے جن کا اعترام آپ پر لازم تھا مگر آپ کی دور رسائی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اقتدام کسی مفید نتیجے تک نہیں پہت سکتا اس لئے عملی طور پر آپ ان کا ساتھ دینا مناسب نہ سمجھتے تھے مگر یہ واقعہ ہوتے ہوئے بھی خود ان کی ذات سے آپ کو انتہائی ہمدردی تھی اپنے مناسب دریقے سے دین کی دعوت دی مگر اہل عراق کی ایک بڑی جماعت کے اقرار عطاعت وفداری نے جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہوں کو کامیابی کی توفیق پیدا کر دی اور آخر ایک سو بیس ہجری میں حشام کی فوج سے تین روز تک بہدری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے عباس خلیفہ منصور نے حکوم دیا کہ جو بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہوں کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے گرفتار کیا جائے چنانچہ مولا بن خنیاد الہی شیعوں میں سے تھے جو گرفتار کیے گئے اور سلم ستم کے ساتھ شہید کیے گئے خود حضرت امام جعفر علیہ السلام کو تقریباً پانچ مرتبہ مدینہ سے دربار شاہی میں بلایا گیا جو آپ کے لئے سخت روحانی تکلیف کا باعث تھا یہ اور بات ہے کہ کسی بار بھی آپ کے خلاف کوئی بہانہ ایسا نہ مل سکا کہ آپ کے قید یا قتل کیے جانے کا حکم دیتے حضرت امام جعفر علیہ السلام میمان نوازی کیا کرتے تھے خیر و خیرات چھپ پر دیا کرتے تھے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے ایک مرتبہ ایک حاجی مدینہ میں آیا اور مزید نبی میں سو گیا آنکھ کھلی تو دیکھا اس کے پاس ایک ہزار دینار کی تھیلی مجود نہیں تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو نہیں ملی ایک گوشہ مزید میں حضرت امام جعفر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا آپ کے پاس آکے کہنے لگا میری تھیلی تم نے لی ہے آپ نے فرمایا اس میں کیا تھا اس نے کہا ایک ہزار دینار آپ نے فرمایا میری ساتھ آؤ وہ آپ کے ساتھ چلا گیا بیت الشفا پر تشریف لاکر ایک ہزار دینار اس کے حوالے کر دیا مزید میں وہ واپس آیا اور اپنا سمان اٹھانے لگا تو اس نے تھیلی نظر آگئی یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا حضرت امام جعفر ساتھیک علیہ السلام کے خدمت میں آیا اور ایک ہزار دینار واپس کرنے لگا مگر آپ نے فرمایا جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے آپ خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں باغبانی بھی کیا کرتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہوں کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت مبارک میں آتا رہا میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے یا پھر روزہ دار ہوتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہوں کو 68 برس کی عمر میں پندرہ رجب شریف 148 کو کسی بدبخت نے زہر دیا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت کا سبب بنا آپ کا مزار جنت البکیہ مدینہ منورہ میں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس طرح کے واقعہ سننے کے لیے میرا چینل اسلامی علمی ثروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ موسیقی